بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ پارٹ نائنٹین ہے آج ہم آپ کی خدمت میں کتاب پیش کر رہے ہیں جوٹی مصنف انواسے دیکھ آواز وریشہ پیش کش بلکشہ پاکستان دیگر معلومات اور کتابوں کے لئے آپ رابطہ کر سکتے ہیں 0300 2919600 محمد عجل عطیف سے آئیے پیش پارٹ نائنٹین میں نے اپنی برد رائی سنبھال کر رکھی ہے میں نے سنبھل کا جواب دیا تم جس کارندازی جمار رہے ہو اس میں بھی سفر ہو جاؤ پھر میں دل کھول کر تمہاری پوجا کروں گا سچے مند سے کہہ رہا ہے اس نے میری نظروں میں جھاکنے کی کوشش کی گروہ میں نے اس کی بات کاٹ کر پوچھا تم نے گنیش کے مندر جانے کے بعد کی تھی تجھے اچنا بات کس بات پر ہے سیتارام کی نگاہوں میں تجریس جاگ اٹھا کیا اتھل پتھل ہو رہی ہے تیرے اندر گنیش کے مندر میں تمہارا آخری شکار پنڈت رام کشن بھی ضرور ہوگا میں نے پہلو بدل کر کہا بات نہیں بگڑنا چاہے ستن کمار اس نے بل کھا کر کہا میں بھی ابھی تک تجھے پوری طرح سے کھوج نہیں رہا سکا لیکن گروہ ہمیشہ گروہ رہتا ہے تو بھی کیوں کی رکھیا پار کرنے کی بھول کبھی نہ کرنا کی ترام کے لحظے میں میرے لیے کھلا چیلنج تھا میں نے دل پر جبر کر کے دریندیشی سے کام دیا تمہارے مند میں میری طرف سے جو گاٹ پڑھی ہے اسے کھول ڈالو گروہ میں نے جوگی قرآن کرنے کی خاطر کہا اب تک تم نے جو چاہا وہی ہوتا رہا آئندہ بھی وہی ہوگا جو تم چاہوگے میں نے اپنا راستہ بدل لیا تو بھی تم ادھر ادھر بھٹکنے کی بھول کیوں کرتے ہو تم اب اگر میرے اندر نہیں جھاک سکتے تو میرا کیا دوش ہے ہو سکتا ہے کالی کو میرا جاب کرنا کا اندازہ بھا گیا ہو وہ مجھ پر مہربان ہو گئی ہو اس نے دیا کھا کر میرے اوپر کوئی اپکار کر دیا ہو جو اور بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے بالک کی طرح میری بات کارٹ کر بولا ابھی سمیں نہیں آیا میں رانکشن سے دو دو ہاتھ کرلوں پھر اتمنان سے بات کروں گا کیسی تمہاری مرضی اس نے مجھے چکی ہوئی نظروں سے گھورا کیا تو گروہ کے ساتھ نہیں چلے گا سر کے ابل چلوں گا پر اس بار تمہیں ایک میری بات بھی ماننی پڑے گی اس میں سنجیب کی سے کہا پنڈت رانکشن کی موجودگی میں تم مجھ سے کسی بات یہ روکنے کی کوشش نہیں کرو گے اپنی شکتی آزمانہ چاہتا ہے سیتران نے عجیب انداز میں مسکرا کر جواب دیا ٹھیک ہے میں تجھے روکوں گا نہیں پر انتو ایک بات یاد رکھنا میں نے تجھے کھونے کے لیے نہیں پایا جب تک میرا کام پورا نہیں ہوتا وہ انمول رتن جوگی کی تران کے ہاتھ نہیں لگتا جاتا جس کے کارن میں نے تجھے کھوجا ہے اس وقت تک تجھے میری ہر آگیا کا پالن کرنا ہوگا اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا گنیش کے مندر جو قدم رکھتا ہے تھاتا ہے سوچ سمجھ کر اٹھانا تیری ایک ذرا سے بھول میرا سارا کھیل بگار دے گی ایسا کوئی موقع آیا تو میں تیرا ہاتھ ضرور تھام لوں گا کسی تیسرے کی موجودگی میں گروہ کے آگے سر اٹھانے کی غلطی کبھی مت کرنا مجھے منظور ہے میں نے حامی بھر لی سیترام مجھے خاصی دیر تک ٹٹول کی نظروں سے دیکھتا رہا مجھے یقین تھا کہ وہ درگا کے کہنے سے مطابق میرے دل کا بھیت نہیں پا سکے گا پھر بھی میں نے حفظ ماتکس کے طور پر وشنو کا نام لے کر ایک منتر پڑھ کر گرد منڈل کھینچ لیا دھرم شالہ سے نکل کر ہم نے ایک سواری پکڑی اور گنیش کے مندر پہنچ گئے راستے میں ہمارے دنویان زیادہ باتیں نہیں ہوئیں سیترام کے چہرے پر گھیری سنجیر کی مسلط تھی میں سمجھ جاتا کہ وہ کسی آخری مال کے کوثر کرنے کی خاطر خود کو پوری طرح اپنے تمام دعو پیج سے لیز کر رہا ہے اس نے ابھی تک کھل کر مجھے اس شئے کے بارے میں نہیں بتایا جس کو حاصل کرنے کے لیے خاطر اس نے اپنی شیطانی کو ہوتا کے بل پر مجھے آزر سے رتن کمار بننے پر مجبور کر دیا تھا لیکن میرے دلگوہی دے رہا تھا کہ وہ انمول شہ پندیت رام کشن ہی کے پاس ہوگی یا پھر رام کشن کا اس سے کوئی گہرہ تعلق ضرور ہوگا نہ ہوتا تو سیترام جیسا گھاگ جوگی اس شہ کے پیچھے جانے کے بجائے رام کشن سے محض کوئی پچھلا حساب کتاب چکتا کرنے میں اپنا قیمتی وقت کبھی برباد نہ کرتا مجھے سفید ریش بزرد کے وہ جملے آج بھی یاد آتے ہیں جو انہوں نے دادا جان کے بارے میں وقتا مجھ سے کہے تھے میں پوری طرح محتاط تھا گنیش کے پورکوش مندر کی سینیاں چولتے ہوئے میرے نظریں ایک ایک پندیت بجاری کا جائزہ لے رہی تھی کی طرح ان کے اندر تکبر کا حساس جاگ اٹھا تھا سامنے آنے والا کوئی پرانا واقف کارپندیت یا پجاری اسی مہاراج کے نام پر جاگ اٹھا تھا کرتا تو اس کا سینہ فخر سے کچھ اور کشادہ ہو جاتا میں بھی قریب وجوار سے بے فکر نہیں تھا آدھی تینیا چڑھنے کے بعد ہم نے ایک اشارے کشادہ چگوترے پر پہنچے تو سیتہ رام نے مجھے روک کر کہا جتن کمار آنکھیں کھنی رکھنا یہاں کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے تم چنتہ مت کرو گرو میں ہر پرکشہ میں پورا اتروں گا میں نے ٹھوس لہجے میں اپنے چماعت کا احسار کیا بہت ٹھوس بیچار کرنے کے بعد ہی کوئی قدم اٹھانا اس نے مجھے تاقید کی جو لوگ اوپر سے چلچرے نظر آتے ہیں کبھی کبھی وہ بھی بھرتے سمندر کے انوسار گہرے ہوتے ہیں اس کی کوئی کوتھا نہیں ہوتی سر سے پاؤں تک ڈوبے ہوتے ہیں آنکھ اٹھا کر دیکھ لیں تو ان کی دلسی نگاہ ہرے بھرے جرختوں کو بھی پل بھر میں جلا کر رکھ دیتی ہے میں تمہاری بات سمجھ جہاں ہوں دے فکر ہو جاؤں میں جو کچھ کروں گا سوچ سمجھ کر ہی کروں گا ایک بار پھر میری بات کان کھول کر سن لے پندیت رام کیشن بھی تیریل یہ کسی سنگلاک ستان سے زیادہ مضبوط ثابت ہوگا اس سے پنجہ لڑانے کی بھول نہ کر بیٹھ میں اسے پہنچان ہوں گا کیسے میں نے پوچھا میری نظروں سے سی تران سام کی طرح پھنکار کر بولا جسے دیکھ کر میری آنکھوں میں خون ابلنے لگے سمجھ لینا وہی میرا شکار ہے میرے ذہن میں پھر خیال ابرا کیونکہ نام موغہ غنیمت جان کر اس پر اسرار اور انمول شائع کے بارے میں پوچھ لوں جو سارے فساد کی جوڑ کی لیکن میں نے اپنا ارادت ترس کر دیا اس وقت بھی سیتا رام کو چھیڑ کر اپنی طرف متوجہ نہیں کرنا چاہتا تھا ہم نے دوبارہ سینیا چڑھنی شروع کی مندر کا سہن قریب آ رہا تھا جب کنجاریوں کا غول حدین کی طرح کلیلیں کرتا نیچے اترتا نظر آیا اس پر پجاریوں کی نظریں بہکنے لگیں میں نے بھی ان پر نظر ڈالی تو تھنک کر رکھ گئے پجاریوں نے پیت چھرنا نظریں بہکنے لگی بھی موجود تھی مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا میں جھرنا کی جسم کے ایک ایک انگ سے واقف تھا اس کے بدن کی خوشبو میرے وجود میں رکھی پسی تھی مجھے تاجب ہوا جھرنا پجارن کیسے بن گئی کیا جھوگی اسی طرح نے اسے پھر کوئی مشکل کا سوم دیا تھا ایک بار اس نے جھرنا کی خوبصورت بدن کو جال بنا کر مجھ پھینکا تھا میرے قدم لڑک کھڑا کہتے میں گناہ میں سرطہ پار لڑت گیا تھا ہو سکتا ہے اس نے ایک بار پھر جھرنا کو کسی خاص مقصد کے لئے استعمال کرنے کی ٹھان لی ہو میرے ذہن میں فوری طور پر یہی خیال اگھرا میں اپنی جگہ کھڑا اسے دیکھتا رہا اس کی نظرے بھی اچانک میری طرف اٹھیں وہ بھی بھونچا ہی رہ گئی اس کی آنکھوں میں اپنا ایت کے احساس جاگ اٹھا وہ ترکی طرح اپنے جن سے الگ ہو کر میری طرف بھاگتی ہوئی آئی تم اس نے میرے قریب آ کر حیرت سے پوچھا تم یہاں کیا کرنے آئے ہو یہی سوال میں تم سے بھی کر سکتا ہوں میں نے زبان میں یہاں ایک ضروری کام چاہی ہوں پجارنوں کے روح میں ہاں اس کے لہجے میں جذبات امد آئے میری نظر دار کر بڑے دل بانہ انداز میں بولی کسی نے کہا تھا کہ اگر میں پجارنوں کا روح سجا کر گنیش دیوتا سے کچھ مانگو تو وہ میری دعا ضرور قبول کریں اور تم نے یہ بات مان لی میں نے اسی حیرت سے دیکھا ہاں اس کی غزالی آنکھوں میں مسیوں کے جام تھکرا گئے تمہیں پانے کے لیے میں ہر راستہ اختیار کر سکتی ہوں میں نے کرنل کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا ہے تم میرا ہاتھ تھام لو تو میرے خوابوں کی تکمیل ہو سکتی ہے میرے بارے میں تم ابھی کچھ نہیں جانتی میں نے اس کیوہ نہیں تھامی میں وہ نہیں ہوں جو نظر آتا ہوں تم کوئی بھی ہو میرے لیے وہی ہو اس کے آواز میں مندر کی گھنٹیوں کا سہر گلا ملاد آ والحانہ لہجے میں بولی وہی آذر جس نے کرنل کی نگار خانے میں میری رو کو سچی تسکین پہنچائی تھی تم حکم دو اس نے پجارنوں کی طرح ہاتھ باندھ کہا میں تمہارے لیے کوئی رنگ بھی اختیار کر لوں گی کہا رہتی ہو میں نے دبی زبان میں پوچھا اسی مندر میں وہ بہکنے لگی تمہیں پا کر مجھے یقین آ رہا ہے کہ گنیش دیفتہ نے تمہاری جھرنہ کی بکار سن لی ہے میں سینیہ پر کھڑا اس سے باتیں کر رہا تھا قریب سے گزرتے ہوئے پندیت پجاری بھی کنہوئیوں سے ہمیں دیکھ رہے تھے نینے سی ترام کو تلاش کرنے کی خاطر ادھر ادھر نظر دوڑائیں وہ کہیں نظر نہیں آیا شاید اپنی دن میں اتنا مرز تھا کہ تنہا قدم بڑھاتا مندر کی تینیا بور کر گیا تھا میرے ساتھ میری کٹی میں چلو اس نے میرے ہاتھ تھام پر ہلکہ دباؤ ڈال کر مانی خیز لہجے میں کہا مجھے تم سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں میں نے انکار کرنا چاہا لیکن اس کے سہر علود شخصیت مجھے بہکار رہی تھی میں اس کے ساتھ جانے کو تیار ہوا تو شاید اس نے میرے دل کے اندر جھاکنے کی خاطر پھر جھرنا کے روپ کو سنہر جال بنا تھا بزرگ کی آواز کانوں میں نا پونش کی تو شاید میرے قدم پھر رپٹ جاتے کیا بات ہے آزر تم رک کیوں گئے میں اب تمہارا آزر نہیں رہا میں نے ہونٹ دیکھ کر رازداری سے کہا اس وقت میں جلدی میں ہوں دوبارہ ملوں گا تو تفصیل سے گفتگو کروں گا چھوٹ تو نہیں بول رہے ہو اس نے میری آنکھوں میں جھانکا نہیں میں نے دبی زمان میں پھر اسے دوبارہ ملنے کا یقین دلائے تو وہ اداس ہو گئی مجھے جوگی سیترام پر ہسی آنے لگی میں نے جھڑنا سے ہاتھ چڑھا کر پھر سینے چڑھنی چڑھ کر دی مندر کے سین میں داخل ہوا تو سیترام مجھے سامنے ہی نظر آ گیا میں تیز سے اس قدم اٹھاتا اس کے قریب پہنچ گیا کہا رک گیا تھا بالک سیترام نے بڑی محصومیت سے پوچھا ایک پجارن نے راستہ روک لیا تھا میں نموبہ مانزاز میں کہا اسے جل دے کر آ رہا ہے سیترام میں مجھے بڑی گری نظروں سے دیکھا پھر وہ میرا آت سام کر مندر کے بڑے پجاری کو سکانے کی خاطر کی طرف بڑھا جب بھاری بھرکم پجاری نے سامنے آ کر ہمارا راستہ روک لیا اس کے نگاہوں میں سیترام کیلئے نفرت موجود کیا بات ہے مہاشے سیترام نے اسے ناغوار نظروں سے گورا کیا چاہتا ہے جوگی سیترام سے جو اس کے راستے میں آ گیا میں تم سے ایک بنتی کرنے آیا ہوں جوگی مہاراج اس کے خردر لہجے میں تنس کی آزمائش تھی اگر تم اس سمیں جنیش کے مندل سے واپس لوٹ جاؤ تو تمہاری بڑی کریپا ہوگی کون ہے تو اسیترام نے تیز نظر سے گھورا میں پنڈت رام کشن مہاراج کا ایک پرانا سیوہ کھوڑ اس نے اپنی بات مکمل کرنے کے بعد نے سرابی آواز میں کہا تم نے میری بنتی سن لی میں تمہارا جواب سن نا تن پر گھمٹ کر رہا ہے مور سیترام کے تیور بدلنے لگے جو کی سیترام کا کیول نام ہی سنا ہے کسی پاپی کی زبان سے یا میرے بالے میں کوئی جانکاری بھی رکھتا ہے میں تمہیں جانتا ہوں لیکن تم شاید مجھے نہیں جانتے اس نے سیترام کی آگئی ہوتی میرے خیال تھا کہ سیترام اس کی بات سن کر اچانک آپ اس سے باہر ہو جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوا اس نے خود پر کابو پا کر بہت بھاری بھرکم پجاری کو بچکارتے ہوئے کہا بوری بات ہے بالک جب بات دو بڑوں کی ہو تو چھوٹوں کو ہاتھ بات کر ایک طرف ہونا چاہیے لیکن تو مرک لگتا ہے جو درمیان میں آنے کی بھول کر بیٹھا جا بالک چلا جا ابھی تیرے کھیننے کھونے کے دن ہیں دوسروں کے جمیلر میں کیوں تاگ پسانے کی بھول کر رہا ہے میرا ہاتھ اٹھ گیا تو دھرتی پر کہیں کو ٹھکانا نہیں ملے گا کبھی کبھی چونٹیوں میں بڑی دیل ڈول کر رکھنے کے اور والے ہاتھی کی موت کا کرن بن جاتی ہے وہ زہر خون سے بولا تم نے پستکوں کتابوں میں قیانیوں اور سیانیوں کی یہ کہاوت ضرور پڑھی ہوگی سی ترام اس کے جواب پر تک اپنا تارف نہیں کرایا پجاری جی میں درمیان میں بول پڑا سی وق کو پجاری من موہن کہتے ہیں اس نے مجھے بتف لہجے میں جواب دیا تم کون ہو نام من موہن ہے تو بات بھی من موہنی والی کرو میں نے مسکرا کر کہا مندر میں کھڑے ہو کر تن پر کڑنا کس پجاری کو شعبہ نہیں دیتا میں اسے غصہ دلانے چاہتا تھا مجھے اپنے ارادے میں مایوسی نہیں ہوئی دفعہ ہو جاؤ یہاں سے وہ اچارہ کافے سے باہر ہو گیا اور اگر زیدہ ہی لڑنا ہے تو پھر مندر سے باہر جا کر لڑو میں نے اسے بات مکمل کرنے کا موقع نہیں دیا میں نے کالی کے علاوہ درگا کے مشورے پر وشنو مہاراج کا 21 دنوں کا چاپ بھی کر رکھا تھا درگا نے مجھے اس چاپ کے بہت کامیاب ہونے کے بعد بہت سے جنتر منطر یاد کر رہے تھے میں نے درگا ہی بتائے نے دوبارہ پھوک ماری تو وہ فرش پر تیزی سے لڑ کھلاتا ہوا جا کر ایک ستون سے تکران گیا اس کے سر سے خون جاری ہو گیا سہن میں کھڑے ہوئے پندس پجاری بھی چونکے میں تیسری پھوک مارنے کا ارادہ کر رہا تھا کہ سیترام نے میرا ہاتھ سیترام کسی آہینی چٹان کی طرح اپنی جگہ جمع کھڑا رہا جوگی مہاراج بڑے پجاری نے قریب آکر کہا بڑے عرصے بعد تمہارے درشن ہو رہے ہیں یہاں کیوں کھڑے ہو آؤ میرے ساتھ اندر چلو تمہارے ہی پاس آ رہا تھا کہ یہ مرک راستے میں آگیا سیترام نے منموہن کی طرف ہکارہ سے دیکھا شبہ کر دو مہاراج بڑے پجاری نے اکل مندی کا مظاہرہ کیا ابھی بالک ہے سیکھ رہا ہے جوانی کے جوش میں آ کر کوئی بھول کر بیٹھا ہوگا مجھے مہاراج کرم چندر کی دیانت موت کی خبر ملی ہے جانے اس پاپی پنہ لال کے من میں کیا آئی کہ اس نے مہاراج جیسے مہا پرش کی ہتیہ کر ڈالی بڑے پجاری کے آجانے سے معاملہ رفع دفع ہو گیا منموہن کی سنگی ساتھی اٹھا کر ایک سرست چلے گئے میں پوری طرح چوک کس تھا میری نظریں بار بار سیترام کے طرف بھی اٹھ رہی تھی مجھے یقین تھا کہ اب تک پنڈی ترام کشن کو بھی جوگی سیترام کے مندر میں آنے کی طلاح ضرور مل چکی ہوگی من مہن کے بارے میں سن کر اس کی پیش آئی پر بھی سلوٹ ضرور ابری ہوں گی لیکن وہ تک سامنے نہیں آیا آگ یہ ہوتا تو سیترام کے آقوں میں خون اُبلنے کی علامہ ضرور نظر آتی ہم نے بڑے پجاری کے ساتھ جنیش کے قدم آدم مورتی کے ساتھ بیٹھ کر پندیت کرم چند کے لئے دعا کی میں سمجھ رہا تھا کہ سوک کا اظہار محض ایک دھونگ تھا سیترام کرم چندر کو راستے سے اٹھانے کے بعد اور شیر بن گیا تھا اس کے ہاتھ بندے ہوئے کشن کی تلاش تھی یہ خودشاہ بھی ضرور لاحق رہتا تھا کہ کہ وہ خاموشی سے آکر پشت سوار نہ کر بیٹھے میں ابھی خود کو کیل وکانٹو سے لیس کیے ہم پندرہ بیس منٹ تک گنیش کے بودھ کے سامنے بیٹھے رہے پھر سب سے پہلے سی طرح موں پر ہاتھ سیرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اس کے قدم دوبارہ سین کی جانے بٹھا تو بڑے پجاری نے پوچھا دو گھڑی کو رکو گے نہیں جوگی مہاراج کچھ جل پانی کر لیتے پھر کبھی اتمنان سے آنگا ابھی ایک دو ضروری کام اور نفٹانے ہیں بڑے پجاری نے اتصار نہیں کیا میں اس کے چہرے پر بھی ازراک کی کی قیفیت محسوس کر رہا تھا شاید اسے بھی احساس ہو گیا تاکہ سیتارام کے مندر آنے کا سبب کیا تھا وہ بھی اس بات کو کبھی پسند نہ کرتا کہ مندر کے اندر کوئی ناخشکوار واقعہ پیش آئے ہم باتیں کرتے ہیں مندر کے سین میں آئے تو وہاں موجود بندیت پجاریوں کی نظر ایک ایک کر کے ہماری سمت اٹھنے لگی میں اور محتاط ہو گیا اسی طرح برطورت کسی چھہرے ہوئے توفان کی طرح مطمئن نظر آ رہا تھا اس کے قدم سین کی جانب اٹھ رہے تھے من مہنی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا بڑا پجاری ہمیں سین تک چھوڑ کر واپس چلا گیا تو میں نے دوی زبان میں پوچھا گروہ ہمارا یہاں آنا بے کار ہی ثابت ہوا جس کی تراش تھی وہ سامنے نہیں آیا کہیں مو چھپائے بیٹھا ہوگا نہ مردود کی طرح سی ترام نے مسکرہ کر اپنی برطری کا اظہار کیا مردود ہو تو سامنے ضرور آتا ہو سکتا ہے وہ سیرے سے مندر میں موجود ہی نہ ہو میں نے ایک ممکنہ خیال کا اظہار کیا وہ جہاں بھی ہوگا اسے جوگی سی ترام کے مندر آنے کی خبر ضرور مل گئی ہوگی اس نے لا باروحی کا اظہار کیا پھر سوچ کر بولا کیا اس پجارن سے نہیں ملے گا جس نے تیرا راستہ روکا تھا کون تھی وہ بھاگوان وہ جو بھی تھی مجھے اسے پہچانا گیا میں نے معنی قیز انداز میں جواب دیا میں سمجھا نہیں میں نے اسے وضاحت تلر نظروں سے گھورا کیا اسے پہلے سے جانتا ہے میں کوئی مناسب جواد دینے کے بارے میں غور کر رہا تھا جب میں جوگی سی دران کو چوکتے ہوئے دیکھا اس کی نظریں میرے پشت پر کھڑے کسی پندیت پجاری پر جم کر رکھ گئی اس کے تیور میں پیدا ہو رہا تھا اس کی آنکھوں میں شولے بلند ہونے شروع ہو گئے میں اس کی علامت کو دیکھ کر محتاط ہو گیا ہم اس سیریاں کے درمیان چبوترے پر کھڑے تھے میرا دل گواہی دی رہا تھا کہ پندیت ٹرانکشن میری پشت پر موجود ہے سی ترام نے یہی کہا تھا کہ جب اس کی آنکھوں میں خونوں بلنے لگے تو میں سمجھ دوں کہ اس کا شکار اس کے سامنے موجود ہے میرے دل کی دلکنیں تیز ہونے داری کر رہا تاکہ وہ سلجی ہوئی طبیعت کا بردوار اور دور اندیش شخص ہے مجھے اس کی آنکھوں میں سمندر سے زیادہ گہرائی نظر آ رہی تھی لیکن لہروں میں تعالیم کی کی کیفیت نہیں تھی اگر وہ پندیت رام کشن ہی ہوتا تو بڑے حقین سے خوبیوں کا ہے یہ وہی جس کی ہمیں تلاش تھی اس نے سام کی طرح پھنکار کا جواب دیا پندیت رام کشن کیا خیال ہے میں نے سنجید کی سے کہا اسے یہی نہ گیر لیں نہیں تو درمیان میں آنے کی بھول مت کرنا سیتر رام نے پھر تاکید کی یہ اوپر سے جتنا بیٹھا مجھے کرن چند کی موت کا غم ہے پندیت سیتر رام نے چھپتے ہوئے لہجے میں بولا تیرا ایک بازو تھا اب نہیں رہا ابھی تک تمہارے من کا خوٹ دور نہیں ہوا جوگی رام کشن نے سنجید کی اختیار کر لی کب تک اندھر ہی اندر سو لگتے رہو گے لیکن میرا من شروع سے اجلا ہے خالی باتیں کرے گا یا کوئی ثبوت بھی دے سکتا ہے تم جو چاہتے ہو وہ میں سمجھ جہاں ہوں لیکن اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہوگے رام کشن نے سپارت آواز میں کہا وہ کسی اور کیا معنی تھے جسے میں تم سے پہلے لگا کوئی بات ایسی ضرور تھی جس کہ وہ جواب دینے کی بجائے کسی زخمی سام کی طرح بل کھانے لگا اس شیعہ کا دھیان من سے نکال دو جوگی میرا تیرا کوئی بیر پہلے بھی نہیں تھا میدان چھوڑ کر بھاگنے کی بات کر رہا ہے جوگی سیتران سرسرات آواز میں بولا تو کرن چند مہاراج کے چرمہ کی دھول بھی نہیں ہے اب پر جو بیتی ہے کیا تجھے اس کی خبر نہیں سمجھ رہا ہے نا میری بات مجھے دیر میں خبر ملی ورنہ ایسا کبھی نہیں ہوتا رانکشن نے پہلی بار قدر درشت سے لہزے سیتران نے تکبر کا اظہار کیا ابھی تک جوگی سیتران کو بھی نہیں پہچان سکا اونچے سروں میں مجھے میری خاموشی کا یہ مطلب نہیں کہ تو سر چڑھنے لگے اب کس کے خوٹنے پر اکل رہا ہے مورک سیتران نے ظلت آمیز انداز میں پوچھا سبان کو لگام دے سیتران رام کشن کے لحظے میں بھی گرمی آگئی دیوی دیوی دیو نے میرے تیرے بیچ جو ریکھا کھینچ دی ہے اسے پھلانگ میں کی بھول مت کر اسی میں تیرے مقتی ہے تو بھی اپنی خال میں رہ کر بات کر سیتران نے مٹھیا بینچ کر خطرناک انداز میں کہا جو سیتران سے پندر لانے کی کوشش کر گی تو پھر نرک کی اگنی بھی تیرہ شریع سوی کار نہیں نہیں کرے گی میں خاموچ کھڑا دونوں کی لند تلانیا سن رہا تھا اصولی طور پر مجھے سیتران کی معاقت میں بولنا چاہیئے تھا لیکن اس نے مجھے درمیان میں آنے سے سختی سے روک دیا پندر رام کشن کی بات سے مجھے اندازہ ہو گیا تا کہ انمول رتن اسی کے پاس تھا جس کی جوگی سیتران کو تلاش تھی لیکن ایک جملہ میرے ذہن میں کھٹک رہا تھا رام کشن نے یہ بات کیوں کہتی کہ وہ شے اس کے پاس کسی کی امانت ہے جسے اس نے سیتران سے پہلے حاصل کر لیا مجھے رام کشن کی شخصیت بھی سیتران کے مقابلے میں زیادہ پرستار نظر آ رہی تھی اب تک اس نے سیتران کی طرح کس میں سانے یا بل کھانے کی بھول نہیں کی دو ہی باتیں ممکن تھی یا تو وہ سیتران سے کترہ رہا تھا یا پھر اپنے آپ کو سیتران کے مقابلے میں اتنا بلند سمجھ رہا تھا کہ اسے دیل دی جا رہا تھا لیکن سیتران کا آخر جمعہ سن کر اس کی پیشانی پر بھی آڑے ترسے لکیریں اگر آئیں اس نے جواب میں سیتران کو سفاق نظروں سے گھورتے کچھ تکف سے بولا تیرے من میں جو بھی گندہ بھری ہے آج کھل کر اگر دے تو چاہتا کیا ہے کنٹھی میرے حوالے کر دے میرا تیرے سارا جھگڑا ختم ہو جائے گا اگر میں انکار کر دوں تو سیتران تجھے بھی کرن چندر کی طرح اوپر بھیج دے سیتران نے سفاق لہزے اختیار کیا اپنے اس سیوک کے بل پر رکھا رہا ہے جس من موہن جیسے آناڑی پر وار کیا تھا رام کشن نے پہلی بار مجھے خالی عزیلت نہیں تھا شاہ جس کی نظر نے بھاپ لیا تا کہ درگا مجھ پر مہربان تھی وشتو مہاراج کو چاپ کرنے کے بعد میں نے جو مہان شکری حاصل کی تھی وہ اس راز سے بھی واقف ہو گیا تھا لیکن کیوں کر میرے ذہن علجنے لگا میں نے سوچا جس راز کو جوگی سیتا ران اس نے کربین نہیں معلوم کر سکا وہ پرنیس رام کشن نے پہلی ہی نظر میں کیسے بھاپ لیا مٹھی تیرے حوالے سے زیادر شیطان کوتو کا مالک تھا بہرحال مجھے سنجیدگی سے کہا رام کشن کی وہ بات اچھی نہیں لگی چنانسہ میں چپ نہیں رہ سکا تمہارا کوئی سیوک اناڑی کیسے ہو سکتا ہے کیا تمہارے پاس اسے سکھانے کے لئے کچھ نہیں تھا ستن کمار سیتا رام درمیان میں بول پڑا تو اپنی زبان بند رکھ یہ تیرے گرو کیا گیا ہے ستن کمار پندی تران اس کے ذہن کو کوئی شاید جھٹا لگا ہو کوئی گتھی الچ گئی ہو جسے سلجانے کی خاطر وہ خود بھی الچ رہا تھا بہرحال مجھے سیتا رام کی مداخلت پسند نہیں آئی رام کشن نے میرے بارے میں زبان نہ کھولی ہوتی تو ایک اور بات تھی میں اندر ہی اندر جھلس کر رہا گیا شاید اس کے مجھے رام کشن کی نظریں بھی اپنے وجود پر ایک بوجھ لگ رہی تھی چنانچہ میں نے اس کی نگاہوں کا مقصد سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی حکارت سے اپنا موز دوسرے سمت پھیر لیا کس سوچ بچار میں پڑھ یا پنڈیت تھی ترام نے اس کی توجہ آت آنے کی خاطر بڑے زہریلی انداز میں کہا کہیں ایسا تو نہیں کہ تو میرے سیوک پر اپنی شکتی راب گھانٹ کا جوگی کو ٹالنے کی کوشش کر رہا ہے نہیں رام کشن نے سپاک آواز میں جواب دیا گنیش کا سیوک ہو کر میں اسی کی پور ستھان میں کوئی گھتیا قدم نہیں اٹھاؤں گا پر تو کیول ایک راستہ باقی رہ جاتا ہے میں جس رتن کی تلاش میں اتنا لمبا چکر کار سر یہاں تک پہنچ تو اسے میرے حوالے کر دے اور لمبی تان کر سکر ان کی نیند سو جا میرا تیرا سار جھکڑ بھی مک جائے گا جھکڑ تو اب شروع ہوا ہے تو بغیر کوئی دعو پیج کیے اسی مقانے کی بات کر رہا ہے رام کشن نے کہا کیا میرے ساتھ بھی ٹھٹول بازی سے اپنا مطلب نکال سپنے دیکھ رہا ہیں سمجھا گھی سیدھی اونگلی تو نہیں نکلا تو اونگلی تیڑی کر کے بھی اپنی شکتی آزمال ہو کہ گھنیش کے مندر کے اندر میرا ہاتھ نہیں اٹھے گا اپنی کمزوری چھپانے کا کارن دیوی دیوتاؤں کو بیچ لارہا ہے سیتہ رام نے سے چڑھانے کی کوشش کی جب گبیر کربانی کے بھکروں کی زینہ تونے میرا راستہ رکھنے کے قرن بھیجا تھا اتنی جلدی بھول گیا سیتہ رام نے ٹرین والی ٹکرال کی مختصر مختصر تفصیل دہرائی تو رام کی شن پھر کسی سوچ میں گم ہو گیا اس کی نظرے پھر میرے چہرے پر مندانے لگی کوئی جواب بن نہیں پڑا تو بغلے جھاک رہا ہے سیتہ رام نے اسے مرعوب کرنے کی کوشش کی اسی بلبوتے پر دیوی دیوی دیوتاؤں کی ریکھا کی بات کر کے مجھے اسی مقتی کا راستہ دکھا رہا ہے سیتہ رام میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اب تک اندھیروں کے بیچ بھٹکے پھر رہے ہو دام کشن نے ٹھوس لہزے میں کہا میرا کہا مان لو تو کنٹھی کا دھیان من سے نکال دو ورنہ بڑے بھوچال میں پھنج جائے گا بھاگے راستہ نہیں میرے گا جو میں سمجھ رہا ہوں وہ تیری خوپڑی میں نہیں آئے گا پارٹ نائنٹین میں خطام پذیر ہوتا ہے کتاب جوگی کا بکی آئیس پارٹ پوینٹی میں سمات سمائے